نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت یزیدیت یزیدیت باوازِ بلند سلام صاحبانِ علم و عرفان و ایمان و ایکان عربابِ معرفت و محبت و مودت عاشقانِ رسول و آلِ رسول و عاشقانِ عاشقانِ رسول کل کی گفتگو یہاں تک پہنچ کر تمام ہو چکی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مدعا اور مقتضا ہمارے رسول خدا ہے لیکن صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہی کا مدعا ہمارے رسول پاک نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کی تمام تر آنے والے خاتم النبیین کے متعلق جو پیشین گوئیاں تھیں ان سب کا مرکزی نکتہ ہمارے رسول خدا ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ تاریخ کے مطابق اور اہل سنت کی تاریخ کے مطابق معمولی سا فرق ہے ہمارے ہاں ایک عام الفیر سترہ ربی الاول بروز جمعت المبارکہ کی پہلی مبارک ساعات میں اور اہل سنت کے ہاں ایک عام الفیر بارہ ربی الاول بروز پیر رات کی آخری ساعات میں ودیت الہی کا نایاب گوھر قدرت لا متناہی کا لا جواب جوھر علم و ایکان کا مخزن عرفان و اتقان کا معدن بشارت موسیٰ کا مدعا نوید عیسیٰ کا مقتضا ترس وحدت کا معلم عمر رسالت کا متمم گوھر گجین علم و کمال اور جوہر گجین حسن و جمال سید زمن روح روائے پنج تن جد الحسین والحسن مہربانی جی بہت بہت مہربانی سید زمن روح روائے پنج تن جد الحسین والحسن وہاں کا مجتبا یہاں کا مصطفی وہاں کا مجتبا یہاں کا مصطفی اس عالم انوار سے پھر فکرہ دے رہا ہوں اس عالم انوار سے اس عالم اظہار میں شیب ابی طالب میں سیدہ آمینہ کی آغوش کی زینت بنا درود پڑھئے گا سنا حضرت بی جناب سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب ان کا یہ بیان ہے کہ میں نے اپنے شہزادے کو اس نیت سے اٹھانا چاہا کتاب کتاب نام شواہد نبوہ اہل سنت کی کتاب کہ میں اسے غسل ولادت دوں ابھی میں نے اٹھانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ شیب ابی طالب کے چاروں طرف سے ایک غیبی ندہ میرے کانوں تک پہنچی کہ صفیہ کیا تو اسے غسل ولادت دے گی جسے ہم نے توہا ہاں بنا کے بھیجا ہے جسے ہم نے اپنی مشیعت الہیہ کے سائے میں طیب و اتیب طاہر و اتھر پاک و پاکیزہ بنا کے بھیجا ہے کیونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے یہاں رکنا نہیں ایک بات جو ہر حالت میں دینا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اسی کتاب میں یہ درج ہے اور باقی کتب میں بھی ہے کہ بی بی صفیہ فرماتی ہے کہ جب میں نے آپ کو اپنے ہاتھوں کے رہل پہ سمھالا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان گوشت کا کچھ حصہ اس طرح اُبھرا ہوا تھا جیسے انگوٹھی میں نگینہ اُبھرا ہوا ہوتا ہے اب جو میں نے بغور اسے دیکھا چونکہ اس میں نور تھا نورانیت تھی چمک تھی اب جو میں نے بتوجہ دیکھا تو اس گوشت کے اُبھرے ہوئے حصے میں دائیں طرف لا الہ اللہ تھا واسا ہوا اس کے دائیں طرف لا الہ الا اللہ تھا اور اس کے بائیں طرف محمد الرسول اللہ تھا یہ محمد الرسول اللہ کا نقش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نبی بنے گا نہیں ہمارا نبی نبی بنے گا نہیں بلکہ یہ نبی بن کر آیا ہے تو اب جو توجہ میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حصے کے دائیں طرف ہے لا الہ الا اللہ اور بائیں طرف ہے محمد الرسول اللہ اب لا الہ اللہ بھی قرآن کی آیت اور محمد الرسول اللہ بھی قرآن کی آیت اب ہمارے لئے حکم کیا ہے لا یمص آتا تھا میں کیا پڑھ گیا آپ میں سے اکثر خاموش ہو گئے یعنی کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وضو کیے بغیر حالان کے مسلمان ہے کلمہ گو رسول کا امت ہے لیکن پھر بھی حکم ہے کہ وضو کیے بغیر وہ قرآن کی کسی آیت کو آیت کے کسی لفظ کو لفظ کے کسی حرف کو مس نہیں کر سکتا لیکن میرے نبی کے شانوں پر جو گوشت ابرا ہوئے درمیان میں اس میں ایک طرف لا الہ اللہ وہ بھی قرآن کی آیت اور محمد رسول اللہ وہ بھی قرآن کی آیت اگر میرا محمد چالیس سال کے بعد نبی بنا ہے یا ابھی وہ پاک نہیں تھا اور چالیس سال کے بعد اس کا اپریشن ہوا اور وہ پاک بنا تو پھر ان آیات کا تقدس کہا لے جاؤگے تو رسول پاک اس عالم فنا میں جب عالم بقا سے جلوہ فگن ہو چکے تو چھے سال برابر آپ اپنی والدہ ماجدہ مبارکہ مبارکہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ کی شفقت کے سائے میں رہے بے سایا نبی آہا چھے سال اپنی والدہ مبارکہ کی شفقت کے سائے میں رہا